سبسکرائب شروعات کرتے ہیں سبخ کے دوسرے حصے کی مگر یہ بات بھی گئی گزری ہو گئی یہ سڑک کے سفر کی ایک منزل تھی آج سڑک اس منزل سے بہت آگے نکل گئی ہے یہ تو اس وقت کی بات ہے جب احساس خودی سے متصف ہونے کے باوجود سڑک احترام آدمیت کی قائل تھی یعنی اب سڑک جو ہے وہ سڑک سے منزل کی ایک راہ بن گئی ہے سڑک اس منزل سے آگے بھی نکل گئی ہے اب اس کا احساس خودی جب جاگ رہا ہے تو سڑک کیا ہو رہا ہے احترام آدمیت کی قائل تھی اب احترام آدمیت کی قائل نہیں رہ گئی ہے اب آدمی تھک کر گر پڑا ہے اور سڑک آگے نکل گئی ہے اب کیا ہوا ہے آدمی تھک کر گر پڑا ہے یعنی آدمی تھک جاتا ہے لیکن سڑک ختم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے یہاں پر تجبیعہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے تھکنے سے سڑک نہیں تھک جاتی سڑک چلتی ہی رہتی ہے آگے نکلنے سے ہماری یہ مراد ہے کہ اب سڑک آدمی کا نام اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یعنی نام اتنے بڑھتے جا رہے ہیں ہر کوئی کسی نہ کسی خسم کا نام دینے کی کوشش کرتا ہے نام دینے سے سڑکیں بدلتی نہیں ہیں سڑکیں وہی رہتی ہیں صرف نام بدلتے جاتے ہیں پسماندہ علاقوں کی سڑکیں آدمی کا نام گوارہ کر لیتی ہیں یعنی جہاں پر غریبی ہے وہاں پر آدمی کے نام سے لوگ سڑکوں کے نام رکھ دیتے ہیں لیکن ترقیات ہوا صرف تر سڑکیں کسی ہے اب شہر بڑے ہوں گے تو وہاں پر کتنے لوگوں کے نام رکھیں گے اس لئے وہاں پر سڑکوں کو نمبر دے دیے گئے جس سے کہ سڑک نمبر بارہ سڑک نمبر اٹھارہ اب اس قسم کے جو نام ہے وہ اب بدلتے جا رہے ہیں جس سے کہ سڑک نمبر بارہ اور اٹھارہ نمبر سے ہم سڑکوں کی نام رکھے جا رہے ہیں اب پہلے کیسا تھا ہم اپنے شہر میں منظور پورا بلند پورا فرمان پورا مومن پورا اس قسم کے نام رکھتے تھے آج کل کیا ہے سڑک نمبر سترہ سڑک نمبر اٹھرہ ہماری منزلیں مقصود ہیں وہاں سے جس محلے میں چاہیے وہاں چلے جائیے پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا اور ضرورتاً سڑک پر جاتا تھا یعنی پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ لوگ گھروں میں زیادہ رہنا پسند کرتے تھے سڑکوں پر رہنا ایک مایوب کام سمجھا جاتا تھا بولتے تھے کہ یہ سڑک چھاب ہے یعنی یہ فٹپاتیا ہو گیا کمزور ہو گیا غریب ہو گیا گھرینے کے لیے گھر نہیں ہے اس قسم کی باتیں ہوتی تھی لیکن اب کیا ہے اب آدمی سڑک پر رہتا ہے اور ضرورتاً گھر جاتا ہے یعنی آج کل لوگ سڑک کو ہی اپنا گھر بنائے رکھتے ہیں بلکہ کامیاب ریاض یہ ہے کہ آدمی سڑک اور گھر کے درمیان کی ہر حد فاصل کو ختم کر دے پہلے سڑکوں سے دور گھر بنائے جاتے تھے آج کل سڑکوں کو لگ کر اور خریب خریب گھر بنائے جاتے ہیں بہت سارے جو سلم ایریاز ہیں اس کے جو مکانات ہوتے ہیں وہ سڑکوں کے عادے اس سے گئر لیتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر سڑک کو کہا گیا کہ آدمی نے سڑک اور گھر کے درمیان کی حد فاصل ختم کر دیے ہیں سڑکی گھر ہو اور گھر ہی سڑک ہو یعنی یہ بات کیا ہوگی کہ گھر ہی سڑک ہے اور سڑک ہی گھر ہے اس کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مکان لبے سڑک ہو ابھی لبے سڑک کا مطلب کیا ہے جو سڑک سے لگ کر لگے ہوتی ہے لبے سڑک مکان کی خیمت آسمان سے باتے کرتی ہے آسمان سے باتے کرنا آسمان سے باتے کرنا یعنی بہت زیادہ قیمت ہو جانا پستیوں میں پنہا بلندیوں کا رازیوں میں رازیوں بھی منکشف ہوا اب دیکھئے پستیوں میں پنہا یعنی پستیوں میں نیچے ہو کر بھی چھپی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں بلندیوں کی پہلے پرانے زوانے میں سڑکوں کے خریب مکان بنانا یہ ایک قسم کی معیوب بات سمجھی جاتی تھی مکان محلے میں یا دور سڑک سے دور جہاں زیادہ آوازیں نہیں آتی وہاں پر بنائے جاتے تھے لیکن آج کل تو فیشن ہو گیا ہے لبے سڑک مکان میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی گھر میں رہ کر بھی سڑک سے تعلق بنائے رہتا ہے لبے سڑک یعنی سڑک سے رہنے کے لگ کر مکان بنانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی سڑک گھر پر رہ کر بھی سڑک سے تعلق بنا کر رکھتا ہے آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہو یا بچوں کو پیار کر رہے ہو اہل سڑک کو نظارے کے عام دعوت ہے ابھی دیکھیں اکثر لوگوں کے مکان جو ہے چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے مکان میں کیا ہوتا ہے کہ گھر اور سڑک کے بیچ کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے بچہ گھر میں رو رہا ہے سڑک پر آواز آ رہی ہے آپ کے میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو باہر آوازیں آتی ہیں تو اسی خسم کی چیزیں اہل سڑک کو نظارے کی دعوت دیتی ہیں نظارے یعنی لوگوں لوگ دیکھتے ہیں بعض آخاتوں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نہ صرف مکان اور سڑک کے درمیان نہیں پردے ہٹ گئے ہیں بلکہ بہتی بھیڑ نے سڑک کو سڑک رکھا ہی نہیں ہے بہتی بھیڑ بنا دیا ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک نئی بات آگئی ہے مکان اور سڑک کے درمیان کے تو پردے ہٹ گئے تھے لیکن آبادی اتنی زیادہ پڑ گئی ہے کہ سڑکوں پر بھیڑ گئے ہیں بھیڑ ہے لوگوں کا ازدہام ہے بہت زیادہ لوگ ہے اور بہتی بھیڑ نے کیا کر دیا ہے سڑک کو بھیڑ بنا دیا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ سڑک غائب ہوگی اور بھیڑ ہی بھیڑ نظر آتی ہر طرف آدمی ہی آدمی نظر آتا ہے بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا اب یہاں پر وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ٹھہرو اور ٹھہر کر نظارہ کرو یعنی یہاں پر مصنف کیا کہتا ہے کہ رکھ کر نظارہ کرنا بھیڑ کو دیکھنا اور بھیڑ میں سے آدمی کو چننا اس کے بس کی بات نہیں ہے اب آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے اور وہ بھی سڑک کی طرح معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے معلوم نہیں کہاں جا رہا ہے جس طرح سڑک کا کوئی اور 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 چھوڑ نہیں اسی طرح اپنا حال یہ ہے اب کیا ہو رہا ہے آدمی سڑک کا بن کر رہ گیا ہے یعنی وہ سڑک پر ہی رہ رہا ہے اسے پتہ نہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے جب دیکھو وہ سڑک کا کوئی گوڑ چھوڑ اس کو پتا نہیں رہتا اسی طریقے سے اسے اپنا بھی حال پتا نہیں ہے یعنی زندگی مصروف ترین ہو گئی ہے جیسے سڑک مصروف رہتی ہے ویسے انسانوں کی زندگی بھی بہت زیادہ مصروف ترین ہو گئی ہے نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم شاعر نے بیان کیا ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم میں اپنا آپ اپنے بچوں کو سوپ رہا ہوں اور سڑکے سڑکوں کو جنم دے رہی ہے اب یہ مصروف کیا کہہ رہا ہے اپنا آپ اس نے اپنی زندگی کے تمام چیزیں تمام اس کے جتنے بھی خیالات احساسات اور جتنی باتیں تھی جسے اسے یاد تھی وہ سب اس نے اپنے بچوں کو سوپ دی ہے اور سڑکے سڑکوں کو جنم دے رہی ہے جیسے کہ ایک بڑی سڑک چلی جاتی ہے اس سے بہت ساری زیلی سڑکیں چھوٹی چھوٹی شہرہیں نکل جاتی ہے بڑی شہرہ سے اس لیے سڑکے سڑکوں کو جنم دے رہی ہے جیسا آدمی آدمی کو جنم دیتا ہے آج آدمی سڑک پر پیدا ہوتا ہے سڑک پر مرتا ہے اور اپنے ساتھ ایک پختہ سڑک لیے خبر میں اتر جاتا ہے یہاں پر زندگی سے تجبیہ دے کر چاہا ہے یہاں پر محسن نے بیان کرتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اکثر پریشان حال ہوتے ہیں کئی سارے لوگوں کو گھر میں اثر نہیں ہے تو ایسے لوگ اکثر سڑک پر پیدا ہو جاتے ہیں اور جب وہ مرتے ہیں تو ان کی حالت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ مکان خرید لیں تو سڑک پر ہی مر جاتے ہیں اور سڑک ایک پختہ سڑک لیے وہ خبر میں اتر جاتا ہے کئی سارے لوگ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے حادثات کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں اور وہی چیز آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی فلمز کار نے یا کسی بڑے آدمی نے فٹ پات پر سو رہے لوگوں پر کار چڑھا دی جس سے دو لوگ تین لوگ مارے گئے تو یہی چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا راہی ملک بخوا وہ سڑک زندگی ہے سڑک موت ہے سڑک آخرت ہے اب لوگ کہنے والے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں راہی ملک بخوا لیکن یہاں پر سڑک زندگی ہے سڑک موت ہے سڑک آخرت ہے اب یہ سڑک زندگی اور موت تو سمجھ میں آتی ہے سڑک زندگی اور موت کیا ہے سڑک زندگی یہ ہے کہ وہ کبھی وہ ہمیشہ جیسے بھی کہتے ہیں کہ یقی محکم عمل پر ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیرے اب زندگی جو ہے وہ مسلسل چلتی رہتی ہے ویسی سڑک بھی چل رہی ہے اور جب سڑک کہیں ختم ہو جاتی ہے سڑک کی موت ہوتی ہے ویسی انسان کی موت بھی ہوتی ہے سڑک آخرت کیسی ہے سڑک پر اکثر بھانت بھانت کے لوگ دکھائی دیتے ہیں کوئی اچھے ہے کوئی برے ہے کوئی شرابی ہے کوئی کبابی ہے کوئی رحمدل ہے کوئی یتیم ہے کوئی یسیر ہے کوئی فقیر ہے تو جو رحمدل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اکثر اپنے آخرت کی فکر میں کچھ صدخہ ذکاة وغیرہ دے دیا کرتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں اس سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں تو اس کی آخرت بھی بنتی ہے اور بعض لوگوں کے آخرت خراب بھی ہوتی جو سڑکوں پر دھوکہ دیتے ہیں یا کسی کو مار کر چلے جاتے ہیں آج آدمی اور سڑک کے درمیان ہائل پڑھ دے ہٹ چکے ہیں یعنی آدمی اور سڑک کے درمیان کی جتنے پڑھ دے تھے وہ سارے کے سارے ہٹ گئے ہیں مگر سڑک یہ نہ سمجھے کہ آدمی راستے پر آ گیا ہے رات میں راستے پر نہیں آتا وہ سڑک کو راستے پر لا لیتا ہے اپنی انفرادیت کے حصول کے لیے برابر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اسی لئے سرات مستقیم بھی پر بھی ٹیڑا میڑا چلتا ہے سرات مستقیم پر چلنے کی جو تنبی کی گئی ہے اس سے شاید سے لوگ بے مانوس ہوتے ہیں لیکن انسان کو جو سرات مستقیم پر چلنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دیئے اس سے وہ دور رہ رہا ہے نہیں چل رہا ہے اور وہ بھی تیڑا میڑا کر کے چل رہا ہے چلے دیکھتے ہیں مانی و اشارات شاہرہ بڑا اور کشادہ راستہ بڑی سڑک ہائیوے تقیل خیال کرنا خیال ملانا ناقش کفے پاپاؤں کے تلوے کا نشان علامناک دکھ دینے والا بطون بطن کی جمع پیٹ شکم مراد اندرون متصف صفت رکھنے والا خصوصیت رکھنے والا پسماندہ پچھڑا ہوا غیر ترقی آفتہ حد فاصل وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان آ کر انہیں جدہ کر دے مراد مناسب فاصلہ منکشف کھلا ہوا ظاہر واضح راہی ملک بخاہ ہونا انتخال کر جانا راستے پر آ جانا یعنی صحیح مقصد کی طرف آ جانا بے گھر ہو جانا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاخت ہوگی سرگرمیوں کے ساتھ سوال جو آپ کے ساتھ اب تک کے لئے خدا حافظ